ہلو گائز تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رو فروگ نینجا ہیرو گرینڈ ویگس کرائم جو کی کافی ہی پوپلر گیم ہے یہ ہے والا جس کے ہم بات کر رہا ہوں یہ تو جو بندے اب نئے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے پہلے میں آپ لوگو بتا دوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے ڈیل آئیکن پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو گائز اب میں آپ لوگ کو اس میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ اس گیم میں ہم پیسے کیسے کمائیں بینا موڈ ای پی کے ڈاؤنلوڈ کریں تو اس کا ایک میں سمپل فورمولا بتانے والا ہوں جس سے آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں ان گیم میتھڑ ہے وہ گیم کے اندر ہی جا کے آپ بہت جلی نہ تو آپ کو کوئی مشن کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بندے کو مارنے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس میرے جتنے روپے ہو جائیں گے تو گائز چلو میں اس گیم کو سٹارٹ کر کے آپ لوگوں کو سب دکھا دیتا ہوں بھی لوڈنگ ہو رہی ہے تو ہو جائے گا بھی سٹارٹ اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسٹیکی روکٹ آکھے کرتا کیا ہے کیا ہوتا کیا ہے وہ آکھے اسٹیکی روکٹ آپ لوگوں میں اس ویڈیو میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دوں گا ابھی آپ لوگوں نے دیکھو گا کہ میرے پاس 542 روپے میرے پاس بینک باہر میرے پاس ہیں لیکن جب آپ دیکھو گا تو آپ چوک جاؤ گا کہ میرے پاس ان روپے آئے کہاں سے آکھے ابھی دیکھو گا کوئی موڈ نہیں ہے یہ نئے پلیئرز کے لئے ویڈیو میں نے بنائی ہے کیونکہ جن کا نیا نیا فون ہوتا ہے وہ موڈ اپکے اگر کریں گے تو ان کے ڈیوائز میں کافی ڈیمیج ہو سکتا اور وہ ہماری فائل بھی چوراتے ہیں تو اس وجہ سے گائز میں نے یہ ویڈیو ان کے لئے بنایا اور جو موڈ اپکے کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا پر اس میں لیٹسٹ ورزن نہیں ملنے والا جس میں کسکیٹ بورڈ آپ کو ائرپورٹ مل سکے تو اس میں میں آپ لوگوں کو ائرپورٹ بھی جا کے دکھوں گا سکیٹ بورڈ بھی دکھوں گا چلا کے اور سٹیکی روپٹ کا کمال بھی دکھوں گا تو گائز سب سے پہلے دیکھیں پیسے کمانے لئے کیا کرنا ہوگا اب یہ سکرین ایسے سٹارٹ ہوتی ہے جیسی اس وقت ہے یہ تو گائز آپ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو موڈنا ہے اور ادھر آپ کو وہ دکھے گا ایٹی این تو اس پہ آپ کو ہاں پہنچ جانا ہے تو میں نے ہاں روپ کا استعمال کیا ہے تو گائز دیکھیں میں آپ پہ 548 ہے اور اب آپ دیکھ کے یہ کہو گے کہ یہ آخر آئے کہاں سے تو گائز دیکھیں میں پہ 95,683 اب میں پاس ٹوٹل اتنے روپے ہو اب گائز میں بتاؤں یہ کیسے ہوئے ڈیپوزٹ منی کرنا ہے سب سے پہلے جتنے آپ کے پاس میں ڈیپوزٹ کر دی اس کے بعد اگر آپ کی ڈیت بھی ہوتی ہے نا تو بھی آپ کے دوستو روپے نہیں کٹیں گے تو اس کے لئے اب آپ کو پیسے کانکے ہیک ٹرمینل تھرڈ اوپشن دکھ رہا ہے اس پہ کلک کرنا اور یہ سب آپ کو پہچاننے ہوں گے کہ بھئی کون سا کیسا ہے تو میں بتاتا جا رہا ہوں کیسے کیسے ہیں تو گائز پورے اس میں لگ بھگ دیکھیں مجھے سو روپے ملے ریورڈ کے آپ دیکھ سکتے رائٹھنڈ رائٹھنڈ سائیڈ ٹوپ کورنر پہ تو میں آپ لوگ کو لگ بھگ 29,800 روپیز آپ سارے بینک سے ایک ٹائم پہ نکال سکتے ہیں تو گائز اس کو ایسے ہیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹرمینل ایٹم ٹرمینل میں مل جائے گا اپشن آپ کو کے نیویس پورزن میں تو گائز پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چلو میں اب آپ لوگوں کو سارا دکھا دیتا ہوں کہ ہیک ٹرمینل سے کیا ہوتا کیا آیا تھا آپ اس سے unlimited پیسے کما سکتے ہیں پر گیم ان گیم میتھوڈ میں میں کہہ رہا تھا نا کہ ان گیم میتھوڈ ہے تو گائز یہ کوئی حیث نہیں ہے یہ جس میں نے خود ایک بار چیک کیا تھا کہ آخری ایٹم ٹرمینل میں ہوتا چاہا تو مجھے وہاں ہائے ٹرمینل اپشن ملا اور میں نے سٹارٹ کر دیا پیسے کمانا تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کا ڈیوائز ریسے بھی ان گیم میتھوڈ ہے تو اس میں کچھ ڈیوائز میں ہام نہیں ہو گئے اور آپ کو پیسے بھی ایزی لی مل جائیں گے تو گائز تو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے تو چلیے اب ہم جلدی جلد اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ایٹی ایم کے پاس لے کے جاؤں گا اور ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو میں کہ اگر آپ نے گلتی سے بھی کسی الگ اس پر کلک کر دیا ہے بٹن پر مطلب کسی اور ایڈنٹفائے نہیں ہو پا رہا تو طورنٹ کینسل کر دیجئے ورنہ آپ کے ایک سٹار ہو جائے گا اور پولیس آپ کو پکڑ لے گی تو گائز جیسے میں نے کر دیا ہے پار بھی اور تھاؤزنٹ والا لاسٹ ہو گا اس میں ہاں تو گائز اسے بھی میں پورا کر دیتا ہوں جلدی سے ہو گیا تو گائز اس کے بعد آپ ہیک نہیں کر پائیں گے تو آپ کو پانچ ہزار پانسو یہاں سے مل گیا تو گائز جو دیکھتا رہی ہے اور دیکھیں کمال کیا ہوگا لاسٹ میں دیکھنا کتنے توراً میرے پاس کتنے سے کتنے پیسے تک میں کر لوں گا تو گائز جیسے کہ آپ لوگ کو دیکھ رہا کہ وہ رہا دوسرے ایٹی ایم ٹرمینا تو اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں اور اب ہم ہیک ٹرمینا یہاں پہ بھی کریں گے تو گائز یہ لگ اس کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ کہ میں نے کافی دن ہوں گا میں نے کرا نہیں ہے میں پاس کافی روپے تو میں نے ہیکنگ کر کے کما لیا ہے کہ انگیم میتھڑا گائز سے کچھ ہام نہیں ہونے والا آپ کے دیوائز کو اور آپ unlimited پیسے بھی کما سکتے اور اگر آپ کو ایڈیشنل اگر آپ کو ہیکنگ بھی نہیں کرنی اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو ڈال دوں گا اس میں دیکھ لینا کہ آپ الگ سے اور پیسے کیسے کما سکتے ہیں اس میں آپ کو ہیکنگ کبھی نہیں بتاؤں اس میں سیدھا میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ پیسے کیسے کمایا کرتا جا رہا ہوں کی کدھر رہی اور یہ کافی سنہ تک ہو جائے گا اس میں لگ بگ ابھی ٹائم تو لگے گئی 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 یہ تھی ہیکنگ کی ٹیپ اس سے آپ unlimited پیسے ان گیم میں ہی کما سکتے ہیں آپ بینہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے موڈ اپک کو تو گئی اب دیکھیں میں آئی گئی ہوں اس کے کافی ہارڈ ہوتی او او میں نے گلتی سے گلت کلک کر دی تو کینسل کر نا ایک دن سی دے کو ای میٹر جو ہے سیکنڈ کے بڑی فورتی سے پیچھے جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو دیکھیں بلکل 0 ہونے والا تو میں نے کلت کلت کر دیا تو دو سٹار ہوگا دیکھیں جیسے کی پولیس کو مان لگ گیا مجھ بھاگ نہ ہوگا جل سے پولیس کو ٹپ کھا دیتا ہو نا آجا تو آپ پہل ادھر کو آجا فیسٹ فائٹ کریں گے تو گائز رن کا بٹن دبا کے آپ فائٹن بٹن دبائیں گے تو یہ ایسا کچھ سٹیپ مارا گا جس سے کافی ڈیمیج ہونے والا آپ کے سامنے والے اپنین کو یہ تو میرا مقصد نہیں تھا اس ویڈیو میں دکھانے کا پر یار اس نے گولیا چلا تو پیسے بینک سے کما سکتے ہیں وہ جو تھرڈ بینک ہے وہ ادھر کی طرف ہوگا حال میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو آدھے گھنٹے تک ہو جائے گی آدھے گھنٹے تک تو نہیں ہاں پر کافی زیادہ ہو جائے گی گائز سامنے ہمارا آپ لوگوں کو دیکھی گیا ہوگا وہ چھوڑ ٹیکسی والے میرے کو تو یہاں سے بھی آپ پیسے کما سکتے اور پورے میپ میں لگ بلگ چھے بینک ہیں تو ہر ایک بینک میں جائیے اور لوٹ پارٹ کریے ہیکنگ کریے میرا مطلب وہ نہیں تھا اب یہ نہ اڑھا دے بس تو گائز یہاں پہ بائے کر رکھی ہیں تو مجھے کسی بھی گن کو بائے کرنے ضرورت نہیں ہے تو گرنیٹ میں لیتا نہیں میں سٹکی روکٹ خرید لیتا ہوں گائز آپ کو دیکھانے کے لئے ویسے میرے پاس پہلے سے تھے پر کوئی نہیں تو چلیے میں آپ لوگوں کو ٹرک کے ساتھ کمال لیکن یہ جو بلو بلو نیسان آ رہا ہے گائز یہ ہوتا ہے آپ کے اس کا نیشان اب رکھ کیون گاڑی بہت سپیر بڑھتی جارہی اس کو چلانا پڑے گا گائز تو اندر بیٹ کے بریک دبان ہوگا بھاگی ہی چلی جائے گی چلی اب میں اترتا ہوں اور دیکھا دیتا ہوں یہ یہ لیگ گائز یہ بھاگ گیا اوٹومیٹک بھاگ رہا ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں اور وہ آو یار کیا ہے یہ بلو آ رہا ہے یہ آپ کی رو کٹ کو ہوتا ہے تو میں شروع میں چار رو کٹ لگا دوں گا تا کہ ٹرک کو پلٹ دے گائز دیکھنا ٹرک کیسے جائے گھڑتا ہوا پیچھو چل دو یہاں پر لگا گائز دیکھیں میرے پاس کافی سارے سٹیگی رو گٹ سیں تو میں لگا دی اب گائز جیسے میں سٹارٹ کروں گا بہت جور سے پھٹیں گے تو میں ایک دم ترنت یہاں سے ہٹ جاتا ہوں اب کیا یار یہ آفت نو مجھے مار دیا جار تو گائز اب دیکھ یہ میں نے سٹیگی رو چلا اور دیکھ نو اب گائز دیکھ کیسے اس نے پورے ٹرک کو گول گھما دیا ہے اور یہ پانچ تھے تو پانچ نہیں ساتھ تھے پورے سٹیگی رو گٹ نے کیا کمال دکھا گائز چل ہم سکول بس کے ساتھ پریکٹیکل کرنے والے آجا واپس آجا سکول بس کے ساتھ پریکٹیکل کریں گے آتون رو بندہ نہیں آ رہا چل میں سکول بس کے ساتھ ابھی تک کیا نہیں پرہا چل میں کر لیتا ہوں ویڈیو کا میرا نہیں تا پرہا مجھے یاد آیا کہ ہاں سٹیگی رو کٹ نی میں آیا بنا سٹیگی رو کٹ دیکھ دیکھ پوری بس اتنی بڑی بس کو ایک دم پلٹ ڈالا بتاؤ یاد سٹیگی رو کٹ نے ساتھ آٹ لگا دیتا تو اس کو بھول تین چار بات تو گائز جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ائرپورٹ بھی جا آپ کو دکھا دوں گا بھی ہی ہی چلتے ہم اوپر کو اٹھانا پڑ گا ہی تو گائز جیسے ائرپورٹ کی طرف وہ رہا ہے ائرپورٹ تو میں نے ایک ائرپلین بھی خرید رکھا ہے اپنے لئے تیس ہزار آرپلین ہے وہ کافی ہے کر گی خرید تھا میں نے دیکھے گائز تو یہ رہا وہ ائرپورٹ جس کے بات کر رہا تھا تو آپ لوگ جیسے دیکھ لیا ائرپورٹ اس کی لیزر ہے مجھے پتا نہیں چلا ہے نہیں لیوپٹ گائز دیکھے اب میں چل اس پہ لیزر مارتا ہوں جیت فائٹر پہ تو گائز کچھ نہیں پکار پا رہا جیت فائٹر لیکن اگر توڑ دیا آگے ہمارا ٹائر اٹھا اس کا تو چل میں آپ لوگ ائرپلین بھی چلا کے دکھا دیتا جو کی میں نے خرید تھا تو آئیے گائز با کے ریٹ کس بہت گئے تو دیکھئے یہاں پہ میں گیا یہ دیکھیں میں نے ایک بھی ائرپلین نہیں کہ ایون میں خرید تو سکتا ہوں پر مجھے کوئی بڑھ نہیں لگا مجھے لاز صحیح لگا سپون کر دیا میں نے تو دیکھیں ابھی آگیا میرا ائرپلین تو میں اس میں بیٹھتا ہوں بیٹھ گیا یار میں اس کو پلٹ دیتا ہوں مجھ سے اڑھانا نہیں آتا چل گھوڑے دوڑ تو آپ پہلے اس کا ہائی پک اپ لینا ہے تاکہ اٹھ گیا اٹھ گیا اٹھ گیا چل لیے تو ہم چلتے ہیں شہر کی اور تو دیکھیں جیسے کہ میں اس کو گھما دیتا ہوں نہیں 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 اتا جا میں اپنا ایرپلین ٹھوک دیا چال میں بیٹھتا تو دیکھیں میں نے اپنا ایرپلین خود کا خرید لیا تھا ہیکنگ کر کے یار جلدی ہو یار دیکھ واپس وہیں سے اڑے گئے تو جب تک آپ کو لونچ نہیں کرنا ہے جب تک پورے سپیڈ نہیں پکڑ لیتا تو اب میں لونچ کرنے والوں اس کو کافی سپیڈ جیسے پکڑ چکا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گیا میرا ایرپلین چال اٹھ جا اٹھ جا یہی سے اٹھ جا میرا ایرپلین اٹھ گیا سچی تو اوپر کوئی اٹھے جا رہا ہے لیکن اس کو نیچے اٹھ رہا رہا ایرپلین خود ہی نیچے آیا گھر رہے اپ کہا جا رہا مجھے بھی تیرہ ساتھ ہی جانا ہے تو گائے جاسے میں ہمیں اٹھ رہا ہوں لہر رہا ہوں اس وقت شاید ایرپلین پھٹ سکتا ہے نہیں یہ تو گائے بھی ہو گیا نہیں ہے بھی نیچے تو یہ رہا گائے میرا ایرپلین مجھ اٹھانا نہیں آتا اس لئے میں پلٹ تیرہ ٹینک ہے آپ کیسے پوچھوں گا میں اپنے شہر میں رہا کیا تھا گائز میں آپ لوگ کو دکھا سکیٹ بورڈ کا بے یار یہ کیا ہے گائز لے آگے نو 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 مر گیا یار آ آ دوسری پکٹ گئے میرا تو ہاتھوں میں سے مر گیا تھا لیکن ہا اس فیڈیو ما پرو کو سکیٹ بور تو سکیٹ بورڈ لے نکلی چل آج ہی میں اپنی خود کی سکیٹ بورڈ کرید لیتا ہوں تو یہ تو کلوت کی شوپ آگئی چل دھوڑ سے کلوت بھائے کر لوں تو چلی دیکھیں کون سا کلوت بڑھے لگ رہا ہے یہ یہ تین ہزار کا سستہ مال دو سو جار والا مخیج نہیں پانگا یہ سب سے صحیح ہے تو میں نے بھائے کر لیا کی بھائی ہو گیا تو گائیس کیا بھائی اڑھانے والا ہوں اس کو تو میں نے لونچ کرا دیا اب کہیں سے بھی کھڑے کھڑے اس کو اڑا سکتے ہیں یہ دیکھیں پولیس والا مر گیا چلی تو سکیٹ بورڈ کمال دیکھیں اب تو ایزا سکیٹ بورڈ کو کدھا بھی سکتے یہ سکیٹ بورڈ کھالی پڑا گیا اس سکیٹ بورڈ کیسے مرگے کو کوئی چلی ہمارے سکیٹ بورڈ کافی سا تو آپ لوگ کو اس سٹن بھی کر دیکھوں گی تو چلتے ہیں اپنے شیٹر کے پاس گٹر شیٹر کتنے پاس پاس سے بچوں یار گائز مجھے فول سپورٹ دیجی گاڑی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی مزہ نہیں آنے ہلا تو گائز آپ سکیٹ بورڈ کو کافی چلا کے مزہ لے سکتے ہیں یہ نیو اپ ڈیٹ ہے تو میں اس لئے آپ لوگ کو سب بتا دیا تو دیکھ دیکھ او نو یار 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 ٹک گیا چلی اس کو میں نکالتا نکال لگ دی تو اس کو دوائر سو لگا پہاڑ کے اوپر سے تاکہ اس کا پک آئی رہ ہو رہی ہا چھوڑ جائے ہو بے تو دیکھ اس کا پک کاف تیج ہو گئی ہمارے اس بار نہ ٹک جائے بڑھ یار ٹکتی کیوں ہے یار یہ والے سکیٹ بو مجھے لگتا کھراب ہے سکیٹ بو مجھے ڈینس بہت دیل ہو گئے پس میں اس سکیٹ بور کو فیک دوں گا اگر اس بار نہیں آئی تو اگر اس بار نہیں چلی تھا بس لاز ٹائم ہے گئیز وو میں بچ گیا تو گئیز ایسا آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ مزہ آنے والا اس پی یاس میں ٹکرا گیا لیکن مزہ پورا آگا اس ویڈیو میں تو گئیز ٹرائے جرور کیجئے اس ویڈیو جیس میں نے بتا آیا تھانکس آم میں آز ویڈیو کو